جب ہم لوگ فرقہ واریت کے نقصانات اور ان کے غلط حقائد پر بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ فرقہ واریت پھلا رہے ہو پاکستان میں اتحاد امت ہونا چاہیے امت کو کٹھا ہونا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے لیکن ہم اختلاف کرتے ہیں علمی گالی گلوچ والا نے لیکن آپ لوگ جو ہو وہ اس اختلاف کی جو حقیقت ہے اس سے واقف ہی نہیں ہو اختلاف اسلام کے خوبصورت طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اختلاف کر کے علمی اختلاف کر کے اگلے کی اصلاح کر سکتے ہو اگر اس دنیا میں اختلاف ختم ہو جائے تو میں کہتے ہیں دنیا کا نظام ہی رک جائے گا آپ لوگ جو ہونا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جو پانچ پانچ چھے سال کے ہیں ان کے ذہن میں فرقہ واریت کا ظاہر بونا شروع کر دیتے ہیں بچپن سے یہ آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا تو دیوبندی ہے بیٹا تو اہل ایدیس ہے بیٹا تو بریلوی ہے بیٹا تو دیوبندی ہے اور بڑا ہو کہ تنہیں سلام کا نام نہیں کرنا تنہیں کرنا ہے دیوبندی کا نام گروشن کرنا ہے تنہیں اہل ایدیس کا تنہیں بریلوی کا نام اسی طرح کے ایک مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چھوٹا سا چھے سال کا بچہ ہے مسہوم بچہ یار اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو بڑوں کی قصور ہے نا جو فرقہ واریت اس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں اس کو پانچ چھے سال کے بچے کو سامنے بٹھا کے کوئی پوچھ رہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے وہ کہتا ہے میرا نام محمدی اس کو پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے جی میں قرآن پا کی حفظ کا لیا دوست پا رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے آگے وہ کہتا ہے بیٹا تم نے اگر قرآن پا کی حفظ کیا نا عربی کے ساتھ اب تم نے دوست پا رہے ہیں جو ہیں ترجمہ کا ساتھ بھی پڑھنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو وہی نازل ہوئی تھے تو ان کو بولا گیا تھا اکراہ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا یہ ہم نے سنے لیکن اکراہ کا اگر عربی میں آپ اصلی ترجمہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنا تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے لیکن انہوں نے کیا بولا آگے سے وہی فرقہ بڑھے کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنوگے اس نے بولا مہب بڑا ہو گئے نا منادرہ کروں گا کس کے ساتھ ہے جنر محمد علی مردہ کے ساتھ کس ٹاپک پہ امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے اوئے ٹاپک پہ دیکھیں انجینی محمد علی مردہ صاحب نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے مطلب بہن کیا جنہیں کوئی اپنی جیو سے تھوڑی نکالا جنہیں محمد علی محضہ صاحب نے وہی لکھا ہے جو آپ کے بزرگ لکھئے ہیں جو آپ کے بڑے ابباجان سارے لکھے گئے ہیں آپ کے بابے بزرگ وہ لکھے گئے ہیں تو انہی کی سارے کو بزرگ کامن ہے نا وہ والے بہاری مسلم ترمزی نسائی یہ ساری کتابیں جو ہیں جو بزرگوں کے لکھئے ہیں انہی کو مانتے ہیں نا تو انہوں میں جو لکھا ہے علی بھائی نے وہی بیان کیا یہ آپ سب لوگ مانتو لکھا تو کتابوں سے ہے تو پہلے آپ علی بھائی سے مناظرہ کرانے کے جو اپنی نسلیں تیار کر رہے ہیں جن کو فرقہ واریت کا آپ درست دے رہے ہیں ان کو پہلے یہ بھی سکھائیں کہ یہ لکھا ہمارے بزرگوں نے ہے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ مسوم بچہ ہے بلگو چھوٹا سے بچہ پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم جناب کیا آل ہے آپ کا آپ کا نام کیا ہے آپ کے والد کا نام آپ کیا کرتے ہیں کوران پاکی پھرس گئی تو ماشاءاللہ جی کتنے سپاریفز کر لیے ہیں دو سپاریفز کر لیے ہیں اور مستقبل میں آپ کا کیا بننے کہہ رہتا ہے دین کا خادم اچھا محمدی صاحب آپ کا مناظرہ کرنے کے رہتا ہے جی کس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے مرزا جی علمی سے اچھا مرزا جی علمی کے ساتھ یار وہ تو کہتے ہیں نینے امام کعبہ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے وہ پہلے مجھ سے تو کھلے اچھا جناب بڑے آپ کے ماشاءاللہ آزائے میں آپ کس موضوع پر اس کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں حضرت محمدی کی شان پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فرقہ واریت کا بیچ جو ہے ہم نہیں بورے ہم فرقہ واریت کو ختم کرنے کوشش کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو اہل سنت نے غلوف کیا ہوا تھا ان کو حضرت علی سے بہتر کرنے کوشش کی گئی تھی ہم تو علی والے ہیں ہم تو حسینی ہیں ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں اہل سنت کا اول جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی حقبر تھے حضرت معاویہ کی غلطی تھی آپ لوگ اس کو اجتحادی بناو یا جو بگوڑو وہ آپ لوگ کی ہے ہم ان کو صحابیہ رسول مانتے ہیں بعد ختم لیکن یہ فرقہ واریت کا بیچ بویا جا رہا ہے اس لیے کہ جو حافظ عمر صدیق صاحب ہیں یہ مناظرہ کنگ تھے پاکستان کے قنون کے مطابق مناظروں پر بین لگ گیا اور جب بین لگ گیا ہے تو جو نام کی آہو بکا جو ڈنکا چلتا تھا جو اہل حدیث کے نام ہوا ہے مناظر جی عمر صدیق زندو آباد وہ والا کام ابھی ختم ہوا ہے مناظرہ کرنا کنونان جرم ہے جو جرم کرے گا وہ سزا پائے گا تو حافظ صاحب نے پھر ایک نیا طریقہ دکھا ہے اور دیکھیں اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا ہے اتنا بڑا جھوٹ بچے سے بلوایا گیا ہے آپ دیکھیں بچے کو کیا بولا گیا ہے کہ انجین محمد علی مرزا کہتا ہے کہ میں امام کعبہ کے ساتھ مناظرہ کروں گا کس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے مرزا جی علمی سے اچھا مرزا جی علمی کے ساتھ یار وہ تو کہتا ہے میں نے امام کعبہ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے وہ پہلے مجھ سے تو کہے اس بچے کو نکال کے جنہوں نے اس کو سکھایا ہے اور جو اس سے سوال پوچھ رہا ہے ان کے لیے یہ بات ہے بچہ مسئوم ہے بچے کا کوئی مسئول نہیں ہے جھوٹے پہ اللہ کی لانت اس بچے کو خدا کے لئے بکشو اس کے اوپر جو فرقہ وارد کا زہر بورے اس کو نکالو اس کو ابھی نیوٹلر رنے دو خدا کا نام اس کو دین اسلام سامنے دو تم لوگوں کے اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہمیں نکال رہے ہیں نا قرآن کامن ہے نا قرآن کی تعلیم اس کو دینے دو جو وہ حفظ کر رہا ہے اس کے اوپر چلنے دو کیوں فرقہ وارد اس کے زہر میں ڈال دو تو حفظ صاحب آپ کے نام کا ڈھنکا جو چل رہا تھا وہ اوٹ بیٹھ گیا انجنر محمد علی مجزہ صاحب کے اوپر جو بھی بولے ہیں وہ پھر خود ہی اپنی موت مرے ہیں کیوں 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 ان کے پاس دلیل کیا ہے کیوں بیان کرتا ہے کیوں بیان کرتا ہے کیوں بیان کرتا ہے کیوں بیان کرتا ہے کیوں کہ کتابوں میں لکھا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے تو بیان کرنا پڑے گا یا تو پھر کتب ستہ سے ہاتھ اٹھاؤ اگر ماننا تو سیدھی طرح ماننا ٹھیک ہے اپنے بچوں کو فرقہ ورید نہ سکھیں اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے جزاک اللہ ہو خیرہ